امارت شریعہ کی ریپورٹ ہے دو ہزار بائیس میں تین لاکھ مسلمان لڑکی بھاگ گئی لڑکے کو لے کر پہلے پانچ سال دس سال پہلے دستور یہ تھا لڑکا بھاگتا تھا لڑکی کو لے کر کے چاہی در سے بھاگے چاہی ادھر سے بھاگے لیکن اب دستور بدل گیا پانچ سال میں اب لڑکی ہی لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے تین لاکھ کی تعداد میں مسلمان لڑکی لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی جانتے ہیں کیوں تین وجہ سے مسلمان نے شادی کو تجارت بنا دیا غریب کی لڑکی کے لیے ایسی تجارت مشکل لڑکے کو لے کر کے بھاگ دی اور باپ نے اس اسکول میں اپنی بیٹی کا داخلہ کرا دیا جس میں لڑکے بھی پڑھائی کرتے ہیں اس اسکول میں داخلہ کرانا تھا جس میں صرف لڑکی پڑھتی ہے آنکھ بند کر کے لڑکی کا داخلہ اس اسکول میں کر دیا جس میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی بھاگ گئی تیسری وجہ باپ نے اس کریم ٹچ موبائل بیٹی کو خرید کر کے دے دیا بیٹی کس سے بات کر رہی ہے کہاں جا رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے ماں باپ کو کوئی خبر نہیں سونے گھر میں بکری سواسن لڑکی بھاگ گئی ایمان الگ گیا آبرو الگ گئی جہاں گنہگار وہ لڑکی ہے یہ سماج بھی قصروار ہے یہ ماں باپ بھی گنہگار ہے ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا تو ایک آدمی بولا واہرے لڑکی کیا ڈانس کیا تو بگل کا ایک آدمی بولتا ہے وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا تو یہ آدمی بولتا سوری میڈم مجھ سے بھول ہو گئی کیا میں میڈم نہیں ہوں اسی لڑکے کا باپ ہوں کر سکھا تو کیوں رہا اب کر کیوں پچتا آئے بوئے پیڑ ببولے کا اموہ کہاں سے پائے پاتھیں دن پاتھیں گئے ہری سے کیوں نہیں ہے پاتھیں دن پاتھیں گئے ہری سے کیوں نہیں ہے اب پچتائے ہو تو کیا اب پچتائے ہو تو کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت چڑیا چگ گئی کھیت انشاءاللہ ایک ہاتھ میں کرکٹ کا بلہ دوسرے ہاتھ میں سکرین ٹچ موبائل ہمارے بچے کے ہاتھ میں ہوگا ہاتھ اُڑا دیئے انشاءاللہ بلکل صحیح جا رہا ہے پھر بھی سٹھ پٹا رہے ہیں بتائیے خیر الحمدللہ صرف دو پیغام رہ گئے عورتوں کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں صرف دو پیغام پردے کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے عورت کو پردہ اور تعلیم کے حوالے سے دو پیغام دینے کے لئے جا رہا ہوں آپ لوگ سننے کے لئے یہاں سے لے کر کہ وہاں تک تیار ہیں ہاتھ اُڑھائیے انشاءاللہ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے ہاتھ اُڑھائیے انشاءاللہ یہ دیکھیں اٹھا دیا پورا دیکھیں چینل گواہ دیکھ لیجئے اچھا یہ زنمرید ہے بھی زنمرید ہے لوگ جب اس سے پوچھتے ہیں کہ تنویر زکی تم اس مقام پر کیسے پہنچے تو کہتا ہے اس میں میری بیوی کا ہاتھ ہے جبکہ ماں بھی زندہ انتقال کر گئے کچھ دن پہلے اور باپ زندہ ماں باپ کا نام نہیں لیا بیوی کا نام لیا اتنا ہوشیار نازی میں اور کلکتہ کے جلسے والے سے کہہ رہا تھا میرا دو ٹکٹ ہوگا جلسہ والے نے کہا کہ کیوں سہت کوئی آپ کا خادم ہے کہ خادم نے یہ میری بیویی ساتھ میں ہوگی اتنا بڑا ہوشیار ہے ڈبل کرایا جلسے والے سے لیتا ہے ہائٹ کا چھوٹا ہے لیکن فائٹ کا بہت بڑا ہے یہ جیب کٹا بھی ہے لکڑ کٹا بھی ہے اور یاد رکھی ایک بات اور بھی آپ سے کہہ دیتے ہیں ہاتھ جوڑ کر کے سوسرال میں کبھی برابر مت رہیے گا آئیے گا نوڈو گیارہ ہو جائیے گا کیونکہ سوسرال میں رہنے والا دماد اور کتا دونوں برابر دھیان سے سنیے گا جلدی سے نکل جائے گا بہت خوبصورت پیغام تعلیم کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر دودھ پینے والا بچہ ماں کی گود میں پشاب کرے وہ بیٹا ہے اور بدن میں پشاب نہیں لگا کپڑے میں پشاب ہے تو کپڑا اتارنے کی ضرورت نہیں ہے ایک مٹھی پانی لیا مارا دو مٹھی پانی لیا گار لیا جھاڑ لیا کپڑا پاک ہو جائے گا بیٹا اگر پشاب کرے دودھ پیتا بچہ امام شافی فرماتے لیکن اگر دودھ پینے والی بیٹی ہے ماں کی گود میں پشاب کرے باپ کی گود میں پشاب کرے اور بدن میں پشاب نہ لگے صرف کپڑے ہی میں پشاب ہے پھر بھی ایک مٹھی دو مٹھی پانی مار لینے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا کپڑا اتارنا پڑے گا داگ دھبے چھوڑانے پڑیں گے بدبو نکالنی پڑے گی گارنا اور نچھوڑنا پڑے گا تب مکمل کپڑا پاک ہوگا دیکھئے نکتہ بیٹا پشاب کرے محنت نہیں ہے تھوڑی سی محنت میں کپڑا پاک بیٹی پشاب کرے دنیا بھر کی مصیبت موٹا موٹی پاک کرنے سے کپڑا پاک نہیں ہے کپڑا اتارنا پڑے گا دیکھئے کتنی محنت پالن حکانی نے یہاں سے نکتہ نکالا دعا کیجا اللہ ان کی قبر کو نور سے بر دے پالن حکانی نے فرمایا جس طرح بیٹے کی پشاب کو پاک کرنے میں محنت نہیں ہے اسی طرح بیٹے کی تعلیم پر زیادہ محنت نہیں ہے جس طرح بیٹی کے پشاب کرنے میں زیادہ محنت ہے اسی طرح بیٹے سے زیادہ بیٹی کی تعلیم پر محنت کرنی پڑے گی چون بیٹی چار منزل میں پہنستی ہے پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے دوسری منزل میں وہ بیوی ہے تیسری منزل میں وہ ماں ہے چوتھی منزل میں وہ ساس ہے جب آپ نے بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دی یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی بیوی ہوگی یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی ماں ہوگی یہی بیٹی آگے چل کر کے اچھی ساس ہوگی مرد پڑھتا ہے اکیلا مرد پڑھتا ہے عورت پڑھتی ہے سارا خاندان پڑھتا ہے ماں ادھر ہے باپ ادھر ہے بیچ میں بچہ کھڑا ہے ماں مسلمان ہے باپ مسلمان نہیں ہے ماں کہہ رہی ہے بیٹا کلمہ پڑھ لے میری طرح مسلمان ہو جا باپ کہہ رہا بیٹا بھول سے کلمہ مت پڑھنا جیسے میں مسلمان نہیں تم بھی مسلمان مت ہونا بیٹا کبھی ماں کو دیکھ رہا کبھی باپ کو دیکھ رہا کبھی ماں کو دیکھ رہا کبھی باپ کو دیکھ رہا ماں کا جادو چل گیا بیٹا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے بیٹی کے پاس باپ آیا بیٹی نے بستر سمیٹ لیا یوں سمیٹ کر کے یوں ادھر رکھ دیا تو باپ نے کہا کہ بیٹی میں آیا تمہارے گھر پہ تم نے مجھے بیٹھنے کے لیے بستر نہیں سمیٹا کھولا تم نے سمیٹ دیا یہ بتاؤ کہ یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں کہا کہ اببہ یہ رسول اللہ کا بستر ہے آپ رسول اللہ کے دشمن ہو اس بستر کے لائق آپ نہیں ہو اس لیے سمیٹ کر کے ادھر رکھ دی باپ کے دل پر ایسی چوٹ پڑی جو باپ اسلام کا دشمن تھا اسلام کو طلب کرنے لگا اور طلب میں اللہ نے اسلام کی دولت سے بالا مال فرما دیا کیسے رہنمون آپ کی خدمت میں آرادھیان سے سنیے گا جیسے ہی شادی ہوئی بیوی کا انتقال ہو گیا کوئی کلنڈر ہی نہیں چھپا اب یہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ زندگی میں کبھی شادی نہیں کروں گا بہن کو خبر ہوئی جلدی جلدی آئی کہا بھائی صاحب کیا ارادہ ہے جوان ہو اللہ نے ساتھ نہیں دیا زندگی بیوی تمہاری گزر گئی ساتھ نہیں دیا لیکن تمہارا ارادہ کیا ہے دوسری شادی کروگے تو کہا نہیں نہیں کروں گا کہا نہیں یہ غلطی مت کرنا تم جوان ہو دوسری شادی کر لو تمہاری بہن کو پتا ہے تمہیں مشورہ دے رہی ہے بہن کے پاس تم سے زیادہ علم ہے تم کو بتا رہی ہے دوسری شادی کرو شوق سے کرو اگر تم کو نیک اولاد ہوگی اور پھر وہ نیک کام کرے گی تو تمہاری اولاد کی ہر سانس کے بدلے تمہیں اللہ صدق جاریہ کا سواب دے گا صدق جاریہ تفرمائی گا اب جس بھائی کا ارادہ بدل گیا انہوں نے شادی کر لی ایک آخری نمونے پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں آپ لوگ سننے کے لئے یہاں سے لے کر کہ وہاں تک تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ دھیان سے سنیے گا جلدی سے نکل جائے گا حارون رشید حجاج بیرسوب کا دربار ہے ایک عورت روتی ویائی فریاد کیا کہ میرے تین آدمی کو تم نے گرفتار کیا ہے میری فریاد ہے کہ تینوں کو چھوڑ دو حجاج نے کہا میرے کٹر دشمن ہیں میں تینوں کو چھوڑ نہیں سکتا ایک کو چھوڑوں گا دو کو فانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا میرے آخری فیصلہ ہے تم کو پانچ منٹ کا ٹائم دیا جس کو چاہو چھوڑا لو جن کو چاہو موت کے حوالے کر دے اب اس عورت نے پانچ منٹ میں فیصلہ لیا کیا فیصلہ لیا آپ کو سن کر کہہرت ہوگی تاریخ میں بہن کا کتنا بڑا کردار ہے یہ دکھانے کے لئے جا رہا ہوں ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم اپنی بہن کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں بہن پر ستم کرنے والے ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں آپ بہن پر ستم مت کیجئے کرم کیجئے اللہ آپ پر بہربان ہو دھیان سے سنیے گا اس بہن نے کہا اے حجاج تم نے مجھے پانچ منٹ کا ٹائم دیا ہے کہ ایک کو بچانا ہے دو کو موت کے حوالے کرنا میرے بھائی کو چھوڑ دو بیٹے کو فانسی ہو گئی شوہر کو فانسی ہو گئی حجاج بنسوب نے حیرس سے پوچھا ہے عورت تم نے بیٹے کو نہیں بچایا بھائی کو بچایا اس کا کیا راز ہے تم نے بھائی کو بچایا شوہر کو نہیں بچایا اس کی کیا وجہ ہے اس عورت کا جواب سنی اس نے کہا میں جوان ہوں میری شادی ہو جائے گی مجھ کو شوہر مل جائے گا خدا مہربان ہوا مجھ کو بیٹا مل جائے گا لیکن ماں باپ مر چکے ہیں بھائی نہیں آئے گا دو مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں اسکول ہے اس میں بحالی چل رہی ہے زنانہ اسکول ہے لیڈیس کی بحالی چل رہی ہے سات لڑکی امتحان دینے کے لئے آئی پہلا سوال پوچھا گیا کہ اسلام کے پانچ رکن کیا ہیں کسی نے جواب نہیں دوسرا سوال پوچھا یہ بتاؤ مسلمانوں کے پانچ ملک کون کون سے ہیں کسی نے جواب نہیں تیسرا سوال آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ بتاؤ کسی نے جواب نہیں دیا چوتھا سوال آیا تم یہ بتاؤ کہ تسبیم سودانے کیوں ہوتے اس کا بھی کسی نے جواب نہیں دیا اور آخری سوال جس کا سب نے تسلی بخش جواب دیا وہ کیا سوال تھا فلمی تین ہیرو کے نام بتاؤ سب نے تسلی بخش جواب دیا بادشاہ کی چار بیوی تھی بادشاہ کو معلوم کرنا تھا کہ پڑھی لکھی کون ہے جاہل کون تو بادشاہ بیوی کے پاس آ کر کے کہتا ہے صبح ہو رہی ہے کہاں ہو رہی ہے کہاں کیسے پتا چلا کہاں موں میں پان تھا مزہ بدل بادشاہ بڑا خوش ہوا پڑھی لکھی ہے دوسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی ہے کہاں ہو رہی ہے کہاں کیسے پتا چلا کہاں لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی بڑا خوش ہوا کے پڑھی لکھی ہے تیسری بیوی سے پوچھا کہ صبح ہو رہی ہے کہاں ہو رہی ہے کہ کیسے پتا چلا ناک میں جو نتھی وہ تھنڈی پڑ گئی بادشاہ بڑا خوش ہوا اب آیا ایک نمبر کی جاہل کے پاس پڑھی لکھی نہیں اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ صبح ہو رہی کہ کیوں نہیں ہو رہی کہ کیسے پتا چلا کہ کیسے پتا نہیں چلے گا جیسے پتا چلتا کہ شاب آ رہا پخانہ آ رہا اس سے برابر پتا چل رہا ہے